یا چھوٹے بچے کو اسکول جانے کے لیے آپ تیار کر لیتے ہو ماں تیار کر لیتی ہے بیٹا چوکلیٹ دیں گے بیٹا تمہیں پیسے دیں گے بیٹا تمہیں ٹیفن دیں گے تم یہ کریں گے تم بچے کو جب اسکول جانے کے لیے رازی کر لیتے ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کے لیے رازی کیوں نہیں کر لیتے ہو رازی کرو انشاءاللہ بچہ نمازی ہوگا بچپن سے اگر تم نے اسے رازی کر دیا تو اس کی ایسی عادت پڑھ جائے گی ایسی عادت پڑھ جائے گی کہ جوانی میں بھی نماز پڑھتا چلا جائے گا گلہاتے بھی نماز پڑھتا چلا جائے گا مرے گا تو کوئی نہ کوئی وقت کی نماز پڑھ کے مرے گا اے نبی کے جلسے میں آنے والوں یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر حمل کرنے کی کوشش کرنا اللہ نے جے تمہیں پاور دی ہے لوگوں اس کو استعمال کرو اسلام کے لیے لوگوں اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ اسلامی ماحول میں رنگ جاؤ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول اسلامی رنگ پیدا کرو تمہارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے لیکن بھیور نہیں ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے پیدا ہوگا کوئی محمد بن قاسم بن کے پیدا ہوگا انشاءال جیسی زمین ہوتی ہے ویسی کھیتی ہوتی ہے اگر بچوں کو اپنے گھروں میں حلال کے لقمیں کھلاوگے اور اپنے گھروں میں تم اسلامی ماحول پیدا کرو گے تو یہ پیدا ہونے والی جو تیرے گھر کی پیداوار ہے یہ اسلام کے راستے پر چلتے میں جن آئے گی سبحان اللہ بولو اور غر سے بولو سبحان اللہ اب سنیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا ماحول یہ تھا کوئی پانچ خداوں کو مانتا تھا کوئی دس کو کوئی سو کو کوئی تین سو ساٹھ کو کوئی اس سے زیادہ خود خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بٹھ رکھے ہوئے تھے خود کعبے کے اندر کنتر بٹھ تھے تین سو ساٹھ چھوٹے بڑے بارس برسانے کا خدا الگ تھا کھیتی کا خدا الگ تھا بیماری کا ان کا خدا الگ تھا سمجھ رہے ہیں الگ الگ خدا تھے انہوں نے اپنے حادثوں بنا کر خدا بنا رکھے تھے مگر لوگو جب مکہ میں نبی آئے تو ایک بات آج میں آپ کو بتا دوں میں ابھی جہل کہہ رہا تھا نبوت میرے گھر میں کیوں نہیں آئی ابھی لہت کہہ رہا تھا نبوت میرے گھر میں کیوں نہیں آئی اتبا شہبہ کہہ رہا تھا نبوت میرے گھر میں کیوں نہیں آئی یہ بات مکہ میں چل رہی تھی میرے گھر میں کیوں نہیں میرے گھر میں کی نہیں اور آج ایک بڑی پیاری بات بتا دوں اہلِ ممبر بھی توجہ فرمائیں ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھاتا ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھاتا مگر یہ بات سن لو ابو لہب بھی جانتا تھا یہ سچے نبی اور ابو جہل بھی جانتا تھا یہ سچے نبی ایسا نہیں تھا یہ جانتے نہیں سب پتا تھا یہ نہیں میں ثابت کر دوں گا کتنی ایسی واقعوں سے اور کتنی حدیثوں سے کہ ابو جہل کو پکا پتا تھا کن فرم تھا یہ سچے نکلیں پھر کلمہ کیوں نہیں پڑا تو کان کھول کے سن لیں کلمہ نہ پڑھنے کہ جو مین وجہ تھی وہ سن لیں ان کو صرف حسد تھا میرے نبی سے حسد ان کو وجہ یہ تھی کہ یار یہ نبوت آتی تو ہمارے گھر میں آتی اس آمنہ کے غریب بچے کو کیوں مل گئی جس کی کوئی حیثیت نہیں جس کا باپ دنیا سے آنے سے پہلے چلا گیا جو یتیم بن کے دنیا میں آئے اور ایک بات اور سن لیچی سن لیچی عمر بھی نبی کے مخالف تھے ابو جہل بھی نبی کا مخالف پھر عمر نے پڑھ لیا ابو جہل رہ کیوں گیا سبات مخالف دونوں تھے مخالف خالد ابن ولید جنگ احد میں نبی کی مخالفت میں آئے اور جنگ احد کا جو پاشا پلتا تھا وہ خالد ابن ولید کی وجہ سے پلتا تھا جب وہ پچاس صحابہ اس درنے سے نیچے آگئے جو میرے نبی نے کہا تھا یہاں سے نہ اتنا جب جنگ احد ہوئی تو پچاس صحابہ کو پیر لے کے کمال لے کے نبی نے ایک پہاڑ کے درنے پر بٹھا دیا کہ جنگ کے حالات کچھ بھی ہو ہم جیتے یا ہارے لیکن تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے پچاس صحابہ کو پٹھا دیا نبی نے جب جنگ کا نقشہ بنایا میرے نبی سے بڑا نہ کوئی جنگ کا لڑانے والا تھا نہ کوئی جنگ لڑنے والا تھا نہ کوئی جنگ کی ٹریننگ دینے والا تھا نبی کے مطابق جب جنگ لڑی گئی جنگ احد مسلمانوں نے جیت لی کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے جب آگے تو مسلمانوں نے مالِ غنیمت اکھٹا کرنا شروع کر دیا وہ جو پچاس بیٹھتے انہوں نے سوتے اب تو ہم نے جنگ جیت ہی لی وہ بھی اتر آئے کیا ہوا وہ بھی خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کے انتظار میں تھے جب وہ اترے خالد بن ولید نے وہ درہ پکڑ لیا یہی کامیابی کی کنجی ہے جو محمد عربی نے اپنے غلاموں کو دے رکھتی تھی پکڑ لیا اور جب پکڑا اور پھر جب وہاں سے خالد بن ولید نے تیر برسائے تو پھر پاس ہاں پلٹ گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی کے حکم سے ذرا سا ہٹ جاؤ تو جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ ذرا سا ہٹ جاؤ یہاں تو پوری زندگی نبی کے حکم سے ہٹی پڑی ہے پوری زندگی ہٹی پڑی ہے میرے بھائی پوری زندگی ہٹی پڑی ہے آئے آئے خالد بن ولید دشمن کلمہ پڑ لیا عمر دشمن کلمہ پڑ لیا ابو سفیان دشمن کلمہ پڑ لیا ابو جہل دشمن کلمہ نہیں پڑا کیوں مین وجہ مین وجہ اور آج دل میں بٹھا کے جانا ایک ہوتا حاسد اور ایک ہوتا دشمن ایک ہوتا حاسد ایک دشمن دشمن کتنا بھی بڑا ہو وہ ایک نہ ایک دن کمپرمائز ہو سکتا ہو ایک نہ ایک دن اس سے ایتا ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن دوست بن سکتا ہے مگر حاسد کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا عمر دشمن دے کلمہ پڑ لیا خالد بن ولید دشمن دے کلمہ پڑ لیا ابو سفیان دشمن دے کلمہ پڑ لیا ابو جہل حاسد تھا کلمہ نہ پڑ سکا ابو لہب حاسد تھا کلمہ نہ پڑ سکا حاسد کبھی تمہارا نہیں ہوگا وہ جلتا ہی رہے گا وہ جلتا ہی رہے گا ابو جہل میرے گھر میں نبوت کیوں نہیں آئی ابو لہت میرے گھر میں نبوت کیوں نہیں آئی لوگو ذرا سنو سنو نبوت سب کے گھر میں سب کے بیٹوں کو نبی نہیں بنایا جاتا اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کیسا ماحول تھا کہ کوئی سو خداوں کی عبادت کر رہا ہے کوئی تین سو ساٹھ خداوں کی عبادت کر رہا ہے کوئی لاتو قزہ کو خدا کر رہا ہے نوبو کو حبل کو خدا کہہ رہا ہے ایسا ماحول تھا اپنے اپنے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے مگر نبی سب کے گھر نہیں آتے جب نبی آئے تو عبداللہ کے گھر آئے نبی آئے تو آمینہ کے گھر آئے انہی کے گھر کیوں آئے مکہ کے ایسے ماحول میں جہاں بہت سارے خداوں کو پوجھا جاتا تھا مگر حضرت عبداللہ نے ناکھی جی خدا کو مانا تھا اللہ کے علاوہ نہ حضرت عامنہ نے مانا تھا حضرت عامنہ حضرت عبداللہ وہ پہلے سے ہی اس خدا کو مانتے تھے جس خدا کا پرچار کرنے آمینہ کا لا لا یا ہر گھر میں نہیں ہے ابو جہل کے گھر میں یوں نہیں آئے لا یوں نہیں آئے ابو جہل کے گھر میں نہیں بولنا تو آپ بینہ میک کی نعرہ مار دویا کوئی بابی والا سبحان اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد مذنے کی آمد جسن عید ملاد النبی سرزمین پدابا حضرت علامہ مولانہ گلفام صاحب کی ملا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت